السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آؤ آج میں آپ کو بہت قیمتی باتیں بتاتا ہوں جو انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی میں نئی انقلاب نئی امنگ نئی سوچ اور نئی فکر پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوں گی ان باتوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے ان باتوں کا تعلق ملت سے ہے اس لئے ان باتوں کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل شروع کی گئے کچھ باتیں اشاروں میں سمجھنے کی ہوتی ہیں بہت قیمتی نقطیں ہیں قیمتی پوائنٹ اور قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں میں شیئر کر رہا ہوں پہلی بات ہے خود کی عزت کیا کریں خود کی عزت کا مطلب کیا ہے کسی کو زلیل آپ نہ کریں کسی کی تحقیر نہ کریں کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں اس لئے کہ جب آپ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے کسی کی تحقیر نہیں کریں گے کسی کو زلیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی کوئی زلیل نہیں کرے گا آپ بھی عزتدار بنیں گے آپ کی بھی بڑائی لوگوں کی دل میں ہوگی آپ کو بھی کوئی زلیل نہیں کرے گا آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کرے گا تو خود کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زلیل نہ کریں جب آپ کسی کو زلیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی کوئی زلیل نہیں کرے گا دوسری بات ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں خصوصاً نوجوان اپنی صحت کو اپنے لیے ملت کے لیے کمزوروں کے لیے ضعیفوں کے لیے بڑے والدین کے لیے محفوظ کریں اور ان کی خدمت میں اس کو استعمال کریں بہودہ اور لایانی چیزوں میں اپنی صحت اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی جوانی کو ضائع نہ کریں یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی امانت ہے اللہ روز محشر اس جوانی کے بارے میں ہم سے باز پرس کرے گا اس لئے اس کا خیال کریں قوم و ملک کی خدمت میں اپنی جوانی اور اپنی صحت کو لگائیں تیسری قیمتی بات ہے تھوڑی ورزش کیا کریں اپنی صحت کے خیال رکھنے کے زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ورزش کیا کریں ایکسسائز کیا کریں اس سے صحت محفوظ رہتی ہے آدمی فٹ بھی رہتا ہے بیماریوں سے آفات سے بلاؤں سے تحفظ نصیب ہوتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طریقے پر زیادہ کھانے سے احتیاط کیا کیجئے بقدر ضرورت کھائیں اور ضرورت کا مطلب ہے جس سے گزارا ہو جائے مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں انسان نہ کھانے سے نہیں مرتے زیادہ کھانے سے مرتے ہیں اس لیے بقدر ضرورت کھائیں جتنے میں گزارا ہو جائے زیادہ کھانا بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں اور آفات کا ذریعہ بھی بنتا ہے نوجوانوں سے گزارش یہ بھی ہے اسی طریقے پر معاف کرنا سیکھیں اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے لوگوں کی غلطیوں کو اگنور نظر انداز کریں گے تو آپ کی شخصیت بدل جائے گی آپ کی شخصیت کا معیار بدل جائے گا لوگوں کو دل میں آپ اپنی محبت پیدا کر لیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایک معیار اور مقام پیدا ہو جائے گا اس لیے معاف کرنا سیکھیں اگنور کرنا سیکھیں اسی طریقے پر اپنے آپ کو مصروف رکھا کیجئے بزی رکھیں فری نہیں جو آدمی بزی رہتا ہے اس آدمی کی بہت ساری بیماریوں سے حفاظت نصیب ہو جاتا ہے جو آدمی مصروف رہتا ہے ڈپریشن سے بچ جاتا ہے جو آدمی مصروف رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور جو آدمی ٹھالی ٹھلوا یہاں وہاں بیٹھنے والا فری رہتا ہے تو گناہ بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں غیبت بھی زیادہ کرتا ہے چغل خوری بھی کرتا ہے اور نہ جانے کون کونسی بیماریوں اور پریشانیوں کو لے کر کے آتا رہے تھالی رہنا اس لئے خالی نہ رہیں اپنے آپ کو مصروف رکھا گی دیے اور اسی طریقے پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کامیابی کی جانب بڑھتے رہیں کوشش کرتے رہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونے کے لیے لگے رہیں ہمارے کام ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے جد و جہد ہے باقی اللہ کے فیصلے اور اس کے نظام پر چھوڑ دیں اس نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا جتنے کے مکلف ہم ہیں جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنا ہم کام کرتے رہیں اسی طریقے پر نیت کو صحیح کریں کوئی بھی کام اگر آپ کریں اگر اس میں نیت صحیح ہوگی تو نیت کے درست ہونے سے آپ کی وہ آپ کا وہ کام یہ آپ کے لیے دین بن جائے گا اور دین اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہی آپ کے لیے صرف دنیا بن کر کے رہ جائے گا دین سے اور سواب سے اس کام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا مثال سے سمجھ لیجئے آپ تجارت کر رہی ہیں تجارت اور بزنس کرتے ہوگا اگر آپ کی نیت یہ ہے بہت موٹا پیسہ کماؤں گا اور سب پر روب جماؤں گا اور غنڈا گردی دکھاؤں گا پیسے کی زور پر کمزوروں کو ستاؤں گا تو پھر یہ صرف دنیا بن کر کے رہ گیا اور یہ مال آپ کے لیے وبال جان بنے گا اور اگر آپ تجارت کر رہے ہیں بزنس کرتے ہوئے یہ نیت ہے میں اس بزنس کے ذریعے سے حلال مال خوب کماؤں گا اور کما کر کے اپنی ذات کا اپنے بچوں کا اپنے والدین کا ان کے تمام کے حقوق ادا کروں گا پڑوسیوں کا خیال کروں گا بہنوں کے حقوق ادا کروں گا کمزوروں کے کام آؤں گا قوم و ملت کی خدمت کے لیے ہر وقت اس پیسے کے ذریعے سے میں کھڑا رہوں گا تو پھر یہی تجارت آپ کا دین بھی بنے گی اور زخیرہ آخرت بھی بنے گی اس لیے ہر کام میں اپنی نیت کو ٹٹول کر کے نیت کی اصلاح کیا کریں یہ چند بنیادی اور قیمتی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو ہم سب کی زندگی میں اگر ہم ان کو فالو کر لیں ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں اور بڑی چینج کا ذریعہ ہو سکتی ہے اس لیے ان پر حمل خود بھی کریں دوستوں تک کے لپ شیئر کریں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ